بابا رازم اور محمد رزوان پر ہونے والے تنقید کا جواب ساتھی کے لڑیوں نے بھرپور انداز میں دیا حارس رعوف نے ایک گانے کو ٹویٹر پیخام کا حصہ بنا کر دل کی بھڑاس نکالی تو شاہین شاہ افریدی نے ان سوئنگ یوکر سے ناکدین کو کلین بول کر دیا شاہداب خان نے بابا رازم کو بادشاہ قرار دیتے ہوئے فین سے اپنے ہیروز کی کامیاب جلدی بھول جانے کا شکوا کر ڈالا بابا رازم کی خلاف تنقید کا دوفان اپنے کپتان پر ناکدین کے حملے سے پلیئرز ہوئے ہلکان ماسٹر بلاسٹر نے کرشمائی کارکرتکی دکھائی تو کھلاڑیوں نے بھی حساب بے باگ کرنے کے لیے ٹویٹر مہت سمال لیا حارس رعوف نے شاہرانہ انداز میں بامر کے مخالفین کو پیغام دیا کہا کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا چھوڑو بیکار کی باتوں میں کہیں بیٹ نہ جائے رہنا مبارک بات کا پیغام بھی دیا شاہنشاہ افریدی نے تنس کے تیر برسا دیئے ٹویٹر پیغام میں مخالفین کو چٹکی بھرتے ہوئے کہاں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ رزوان اور بابر سے جان چڑھائی جائے اتنے خودگرز پلیئرز اگر صحیح سے کھیلتے تو میچ پندرہ اوورز میں ختم ہو سکتا تھا یہ آخری اوور تک لے گئے دونوں کو ٹیم سے نکالنے کی مہم کا آقاز کیا جانا چاہیے ٹھیک ہے نا اختتام میں شاہنشاہ افریدی نے ٹیم پاکستان کو ایک قابل فخر کمبنیشن قرار دیا پہلے دو میچز کے لیے پاکستانی پلینگ 11 سے باہر رہنے والے شاداب خان نے بھی ناکدین کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہا یاد رکھیں کنگ ہمیشہ کنگ ہوتا ہے ہم بابا رازم کنگ ہیں دنیا بہت جل بھول جاتی ہے ساتھی رزوان کو ایک عظیم فائٹر قرار دے دیا میں ہوں عمران ریاض خان اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نہیں عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت پر لے کر دیں گے مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ جو کرنا کرو ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پھر کلک کیسے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے